السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل فرینڈز آج کی ریسپی کیمہ بریڈ ہے جو کہ بہت ہی مزیدی اور سوف بنی ہے چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے وارم ملک لیا ہے ون کپ اور اس پر میں نے ون ٹیبر سپون ایسٹ کا ڈالا ہے اسی طرح میں نے ہاف کپ میں نے آئل کا ڈالا ہے اور میں نے نمک ڈالا ہے ون ٹیبر سپون اسی طرح میں نے دہین لیا ہے ہاف کپ سوجی لیے میں نے جو کہ بچوں کے لیے بڑوں کے لیے سب کے لیے بہت ہیلڈی ہے ون کپ اسی طرح میں نے آٹا لیا ہے دو کپ اس کو اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اور اسے گھوند لینا ہے اگر ضرورت ہو تو ہم پانی کا استعمال کریں گے وہ بھی وارم مل ایک گھنڈا ریس دیں گے اب ہم کیمی کی تیاری کریں گے جب تک ہماری ڈو تیار ہو چکی ہوگی اس کے لیے میں نے ایک چمچ لی ہے مکھن کا اس میں میں نے جنجر گارلک پیسٹ ڈالی ہے اس کو اچھے سے کک کریں گے اس میں میں ڈال دوں گی انین انین ڈال کے اچھے سے اس کو نرم کرنے ہے چار سے پانچ منٹ کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ٹومیٹو پیسٹ اسی لیے گھر میں بن جاتی ہے اس کو ڈالنے کے بعد میں سے کک کروں گی پھر میں نے ہاف کپ لیا ہے اس میں نہیں کا اسے تھوڑی دے ہم اچھے سے کک کریں گے پھر میں اب اس میں سپائسز ڈالوں گی سپائسز میں میں نے زیرہ خوشک دھنیا بھونا ہوا لیا ہے اسی طرح نمک ڈالا ہے میں نے ہالدی ہافٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی ہالدی ہافٹی سپون تکہ مسالہ ہافٹی سپون میں نے اس میں گرم مسالہ ڈالا ہے اسی طرح کٹی ہمیرچ ڈال لیا ہے بلیک پیپر انہیں اچھے سے مکس کر لیں گے اب میں اس میں کیمہ ڈال دوں گی کیمہ میں نے فائف ہنڈر گرام دیا ہے اسے اچھے سے مکس کریں گے مسالوں میں اور کچھ دے بھوننے کے بعد اس کو کم از کم بیس منٹ کے لیے ہرکی آنچ پر ہم کک کریں گے جی یہ دیکھیں اب بیس منٹ کے بعد یہ کمپلیٹلی کو کھو چکا ہوا ہے اب اس کو پہلے تو ہم ٹھنڈا کریں گے اچھے طریقے سے ٹھنڈا کرنے کے بعد میں اس میں کچھ دھنیا ڈال دوں گی چیز ابھی نہیں ڈال دوں گی چیز کا استعمال جب میں ڈو کو تیار کر لوں گی اس کے میں نے تین پیڑے بنائے تین حصوں میں ہم اس کو ڈیوائٹ کریں گے اب بان بائی ون پہلے میں ان کو بیل لوں گی پہلے میں ان تینوں کو بیل لوں گی پھر میں نے بٹر لیا ہے ایک کے اندر لگا کر اوپر تھوڑا سا ڈسٹ کروں گی آٹا اور پھر اس کے اوپر سیکنڈ رکھ دوں گی اسی طرح اس کے ساتھ پروسس کروں گی پہلے بٹر لگاؤں گی پھر تھوڑا سا ہم ڈسٹ کریں گے آٹے کو اور پھر تھرڈ رکھوں گی اس کو تھوڑا سا ہم بیلیں گے اب اسے میں ہاتھ کی مدد سے ہی پھیلاتی جاؤں گی اب میں اس کے اندر کیمہ ایٹ کروں گی میں نے ہاف کیمہ اس کے اندر ڈال دیا ہے اب میں اوپر سے چیز ڈالوں گی چیز ڈالنے کے بعد ہاتھوں کی مدد سے ہی ہم اس کو روڈ کرتے جائیں گے یہ تھوڑا سی سٹکی ہوئی ہے اس ویسے میں نیچے اس کے ڈسٹ کیا ہے آٹے کو اس کی سائٹس کو بند کر دیں گے اچھے طریقے سے ایک بیکنگ جو جس میں ہم موسٹی بناتے ہیں بریڈ وغیرہ میں نے وہ لیے ٹری اس کے اندر میں اسے رکھتوں گی ایک اگ کی زردی لیے لیکن ابھی لگانی نہیں اسے کچھ دے ریسٹ دیں گے ریسٹ دینے کے بعد پھر ہم اس کے کٹ لگائیں گے اوپر اور پھر میں اس کے اوپر لگاؤں گی وہ زردی جو میں نے رکھی تھی انڈے کی جب ہم اسے رسٹ دیں گے کم از کم بیس منٹ کا تو اسے یہ بہت اچھی طریقے سے ایک بنے گی بیک ہوگی میں نے اس کے اوپر ایک لگایا ہے کچھ میں نے سپرنکل کر دیئے ہیں کولانجی اور تیل اسے لکوائز بھی اچھے لگتے ہیں ہیلپنٹ آفی سے دونوں چیزیں اچھی ہیں یہ دیکھیں کتنی مزے کی بیک ہوگئی ہے میں نے اس کو بان ایٹی ڈگری پر بیک کیا ہے تقریباً پچیس سے تیس منٹ میں یہ بیک ہو جاتی ہے اب جو سیکنڈ جو ہے وہ میں سمپلی بند بنا رہی ہوں وہ میرے پاس جو دو اور کیمہ بچ کیا تھا میں نے اس میں تھوڑا سی جو لیا ایک پیڑا سا اس کے اندر میں نے مکھن لگا دیا ہے مکھن لگانے کے بعد میں نے جو کیمہ تھا وہ رکھا ہے اس کے اندر چیز رکھوں گی اور دوبارہ سے سیم ویسے ہی رول بناوں گی اس کے میں نے الگ سے تین پیڑے نہیں لے اچھی تکیس سے بیلنے کے بعد اس کی سائٹس میں بند کر دوں گی اب میں اس کی کٹنگ کر دوں گی میں انتقریباً دو سے تین انچ کے ان کو کٹنی ہے اور اس کے رول سے بنا کے صرف اس کی شیف سے بہتر کرنی ہے اسی طرح میں کٹ کے سارے بنا لوں گی ان کو بیکنگ ٹری میں رکھوں گی اس کے اوپر میں نے ایگ لگا دیا ہے اسی طرح کے لونجی وغیرہ میں اس پر سپرنکل کروں گی اور اس کو بھی رسٹ دوں گی ٹونٹی منٹ کا اس کے بعد ان کو بیک کروں گی یہ بہت زیادہ مزے کے بنتے ہیں آپ اسے شام کی چائے میں جب کچھ کینچ کھانا چاہتے ہوں آپ ایون کی لنچ میں بریک فاسٹ میں بھی آپ کو بھی اس کر سکتے ہیں یہ ہلپ آنٹ آف یو سے بھی اچھے ہیں کیونکہ اس میں آٹا ڈالا ہویا اور ساتھ میں میں نے سوچی ڈالی گئی دیکھیں کہ اس لیئرز بنی میں اس کے اندر ہیں حالانکہ میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا سپلی اس کے اندر بٹر لگا کے میں نے گنا لی جن گھروں میں بچے کی امار نہیں کھاتے ہیں ان کو اس طرح کھلائے ہیں بچے ویسے بھی پیزا ٹائپ جتنی بھی بیڈڈز وغیرہ ہوتی ہیں یا بند ہوتے ہیں بہت شوق سے کھاتے ہیں یہ دیکھیں اتنے نرم ہیں کہ ہاتھ میں ایزی لی پرس ہو جاتے ہیں چیزی کیمہ بریڈ بھی بہت ہی مزیکی اور بہت سوفٹ بنی ہے آپ گھر میں ضرور ٹرائے کریں گزار کی نسبت زیادہ بلیسٹ ہے گھر میں بنانا آپ اسے لنچ میں بریک فاؤس میں بچوں کی لنچ میں دے سکتے ہیں ہائی ٹیم میں استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ ایزی لی پرس ہو رہی یہ بہت مزیکی بنی ہے ای ہوپ کہ آپ کے میری یہ رسیبی پسند آئے گی آپ ٹرائے کریں گے سو پلیس سبسکرائب کریں اللہ حافظ